السلام علیکم بیوز میں ہوں ڈاکٹر زہیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل گارڈنرز دوستو اس وقت میں دعویہ اکیڈمی اسلام آباد میں ہوں یہ ہوسٹلز ہیں دعویہ اکیڈمی کے آج میرا چکر لگا تھا اسلام آباد دعویہ اکیڈمی کا تو یہاں بہت سارے پلانٹس ہیں ڈیفرنٹ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ویو ایک شیئر کیا جائے فیصل مسجد تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی آپ میں سے بہتوں نے دیکھی ہوگی تو اس کی مغرب کی سمت یہ ہوسٹلز واقعہ ہیں انہیں دعویہ گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں تو یہ اس کا ایک ویو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے پلانٹس اگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے گملے میں یہ ایک کتنا بڑا پلانٹ ہے اور یہ ایک بار لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ گلھڑ کا اتنا بڑا اور شاندار پلانٹ ہے جس پر ابھی بھی پھول کھل رہے ہیں آج دسمبر کی چار تاریخ ہو چکی ہے لیکن اس پر پھر بھی آپ پھول دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک پام ہے جس کے نیچے انہوں نے یہ دیکھیں یہ گیندے کے پھول دائرے کی صورت میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہے اور اس کے سائیڈوں پر آپ بہت سے مختلف جو درخت اگے ہوئے ہیں جنگل پورا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بندر اور دوسرے جنگلی جانور ہوتے ہیں جس کے لیے پھر انہوں نے یہ بار لگائی ہوئی ہے چاروں سمجھ تاکہ وہ اس کے اندر نہ آسکیں اور یہ ایک سرو کی بار ہے بار ہے اندر کی جانب جو ایک سبزہ زار بنایا ہوا ہے اس میں بھی کافی پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور ان کی ہائٹ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے یہ ہو چکے ہیں اور اگر اس جانب ہم آئیں تو یہ ایک قد آور سرو کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ سمبل لگا ہوا ہے وہ بھی بہت انچا ہے اور ایک اور سرو کا پلانٹ اس کے ساتھ اکا ہوا ہے تو یہ بڑا زبردست ویو ہے جب ہوا چلتی ہے تو یہ دیکھیں گے یہ بندر کی کرامات دیکھیں اس نے کس طرح اس ٹہنی کو ہلا کر رکھ دیا ہے تاکہ اس کے بیج جو ہوں گے وہ نیچے گریں گے شرین کے اور وہ نے کھائے گا یہ بگن ویل لگائی ہوئی ہے انہوں نے ایک سائٹ کے اوپر ایک سائٹ پر یہ بارڈ ہے اور پھر آگے بگن بیل لگی ہوئی ہے بگن بیل کے کافی پلانٹس ہیں واو یہ گلاب کی ایک دو ورائٹیز آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں اور یہ دن کا راجہ کھلا ہوا ہے دو پلانٹس دن کے راجہ کے ہیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو بہت زبردست اس کے پشکو آ رہی ہے اور سورج کیونکہ سائٹ سے تلو ہوتا ہے تو یہ کیمرے میں یقیناً اس کی لائٹ پڑی پڑڑ ہی ہوگی تو یہ گملہ رکھا ہوا ہے جس میں کلانچو لگا ہوا ہے یہ پھر بگن ویل ہے بہت سے پلانٹس ہیں جن میں سے کئیوں کے نام مجھے پتا ہیں اور بہت سے نام مجھے پتا نہیں ہے یہ کلانچو کی دو ورائٹیاں ہیں ایک گملے میں ایک اور ایک دوسرے گملے میں دوسری یہ موسم بہار میں ٹھیک چلے گا چونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو یہ خوابیدہ حالت میں ہے اپنے یہ انہوں نے کملے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کا ڈائننگ ہال ہے اور یہ گینڈا لگا ہوا ہے سارا ہائی برڈ ہے چھوٹا چھوٹا پلانٹ ہے چھوٹی چھوٹی جڑ ہے اور دھیر سارے پھول ہیں تو یہ ایک بندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جا رہا ہے آگے اور وہ گزر گیا یہ بڑا ایک خوبصورت پلانٹ ہے مجھے اس کا نام بھی علم نہیں ہے لیکن اس کے پھول دیکھیں کیسے شاندار اور خوبصورت لگ رہے ہیں بہت خوبصورت اس کے پھول ہیں یہ ایک بڑا مزے کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ بھرا ہوا ہے بالکل کلیوں سے یہ اگر آپ دیکھیں تو آٹھ پتوں والی اس کی یہ کلی ہے بہت خوبصورت ہے مجھے اس کا نام علم نہیں ہے اگر آپ کو اس کا نام علم آپ کے علم میں ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے یہ ان کا آگے گیٹ آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے فیصل مسجد کا ہاتھا شروع ہو گیا ہے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پلانٹ ہے مجھے سیڈلی اس کا نام بھی نہیں آتا تو یہ بھی آپ ہی مجھے بتائیں گے یہ ایک کلنچو دیکھیں یہ کیسا بھرا ہوا ہے کملا پورا کلنچو کا اور اس پر جب پھول کھلتے ہوں گے تو کیسا یہ شاندار لگتا ہوگا بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں کا بہت ہی اچھی طرح انہوں نے اس کو سجایا ہوا ہے یہاں پلانٹ کی برہوتری بے شمار ہوتی ہے تو اس کی کٹنگ کا خیال لگنا پڑتا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی آگے کتنے پلانٹ لگے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے درخت ہیں جس کے آگے بارڈ لگائی ہوئی ہے یہ ان کا باسکٹ بال کا کوٹ ہے اور انتہائی شاندار لگ رہا ہے یہ آگے دعویٰ کا بلاک ہے وہ ایک بندر نیچے بیٹھا ہوا ہے ادھر سے اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایک شاخ کو ہلا رہا ہے بہت تیز تیز اور یہ آپ دیکھیں میں واپس اتر آیا ہوں اور گیٹ کی طرف ہم چل رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں انہوں نے ونکا وائٹ میں لگا ہوا ہے یہ سارا دیسی ہے ہائیبرڈ نہیں ہے اسی لیے اب تک اس پر پول بھی کھل رہے ہیں اور یہ بڑا زبردست دکھائی دے رہا ہے یہ شور وغیرہ بندر ادھر کرتے رہتے ہیں جو آپ یہ سن رہے ہیں یہ دو کلرز میں ہیں عام طور پر یہ انہی دو کلرز میں ہوتا ہے یہ شارکیں اور دوسرے پرندے ادھر ہیں یہ امرود کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے اس پر امرود بھی ابھی لگ رہے ہیں ساتھ اس کے ایک جامن ہے اور یہ انہوں نے ڈی جی ایچ لکھا ہوا ہے دعویہ گیسٹ ہاؤس اور یہ لگے ہوئے ہیں میری گولڈ اور اس کے کلرز دو ہیں یہ دیکھیں ایک پیلا ہے اور ایک یہ اورنج ٹائپ کلرز کا کلر ہے یہ کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ان کی مسجد ہے اور ساتھ بھی یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت ایک پلانٹ ہے اس کے پھول دو کلرز میں ادھر لگے ہوئے ہیں ایک دولابی ہے اور ایک یہ ریڈ ہے اور یہ بھی ان کا ایک سبزہ زار ہے کافی خوبصورت ہے اور یہ ایک سرو کا بہت بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے انتہائی خوبصورت منظر ہے کبھی آپ آئیں تو آپ کو شاید اندر آنے کی اجازت نہ ہو لیکن اسلام آباد سارا ہی اس طرح گھرا ہوا ہے درختوں سے اور بہت خوبصورت لگتا ہے امید ہے گائز آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اجازت دیں اپنے ہوسٹ ڈاکٹر زہیب احمد کو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ